ٹی سی ایف کی کوویڈ نائنٹین رسپونس اپیل کے تحت ملک بھر میں امدادی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں جیسا کہ آپ کو علم ہے آج سے تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے ٹی سی ایف نے یہ عظم کیا تھا کہ ہم اپنے علم نائے اور ٹیچرز کی ذریعے ان بستیوں میں امدادی رکوم پہنچائیں گے جہاں ہمارے سکولز واقع ہیں اور جن کے رہنے والے اس بہران کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہیں الحمدللہ آپ سب کی مدد سے ٹی سی ایف اب تک ایک سو آٹھ بستیوں میں تقریباً چھبیس ہزار گھرانوں تک امدادی رکوم یا راشن پہنچانے میں کامیاب ہو چکا ہے اس امداد کی کل رقم پانچ کڑوڑ ستر لاکھ روپے بنتی ہے یہ وہ گھرانے ہیں جہاں لاکڈاؤن کی وجہ سے زندگی کا جو بھی تھوڑا بہت توازن تھا وہ برقرار نہیں رہا آمدنی بلکل رک گئی ہے ضروریات جنگیتوں ہیں اور گزر بسر کرنا بے حد دشوار ہو گیا ہے ان گھرانوں میں 82% 82 فیصد گھرانے ایسے تھے جہاں بنیادی ذریعہ معاش کسی ڈیلی ویج ورکر کی روزانہ کی آمدنی تھی اور لاکڈاؤن کی وجہ سے اب وہ آمدنی بلکل نہیں رہی مزید 10 فیصد گھرانے ایسے لوگوں کے تھے جن کو یا تو ابھی تک مہینے کی تنخواہ نہیں دی گئی تھی یا وہ اس بہران کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے تھے یہ پورا ریلیف ایفرٹ ہمارے علمنائیں اور ٹیچرز کی رزاکارانہ محنت اور جذبے کے بغیر ناممکن ہوتا یہی وہ ایجنس آف پوزیٹیو چینج ہیں جن کے ذریعے ٹی سی ایف معاشرے میں مصبت تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے آئیے انہی کی زبانی اس امدادی مہم کی رودات سنتے ہیں میرا نام محمد شبیر خان ہے اور میں ایک ٹی سی ایف علمنائی ہوں ہم نے آٹھ سے نو والینٹیرز کی ایک ٹیم بنائی اور اپنے علاقے میں ڈور ٹو ڈور سروے کیا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اکثر لوگ بیروزگار ہو گئے اور اکثر فیملیز پریشانے حال ہیں میں نے بسا دے خود ون سیونٹی پلس خاندانوں تک ٹی سی ایف کی امداد پہنچائی بہت ساری فیملیز ہیں جن کا ٹی سی ایف نے اس مشکل گھڑی میں ساتھ دیا ایک تو سفید پہنچ لوگ کسی سے کچھ مان نہیں سہتے ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس فیملی کو جب کیش ملا سوائی کان ایکسپلین دیئر فیلنگز اینڈ ایموشن جیسے زندگی کی ایک نئی رمک مل گئی ان کو اور وہ اسی ٹائم بزار گئے ہیں اور اپنے گھر کے لیے سودہ سے لف کریدا اور ٹی سی ایف اس ایریا میں فرز وہ انسٹیٹیوڈ ہے جس نے یہ کام کیا ہم بے حد شکر گزار ہیں ان تمام سپورٹرز کے جنہوں نے اپنی زکاة صدقے اور اتیات کے ذریعے اس امدادی مہم کو ممکن بنایا اور ان تمام والنٹیرز کے بھی جنہوں نے ٹی سی ایف کا پیغام دوسروں تک پہنچایا ہماری بستیوں میں اس امداد کی آج بھی شدید ضرورت ہے رمضان کے ان آخری کچھ دنوں میں آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی زکاة صدقات اور اتیات کے ذریعے اس کار خیر میں ٹی سی ایف کا اور ہمارے نوجوان رزاکاروں کا ہاتھ پٹائیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ